اسی ایسو کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب اس کا بائیسویں باپ اور پھر اس کے بعد امثال ہی کی کتاب اس کا چودوں باپ اور اس کی تیسویں آیت پڑھیں گے پہلے امثال کی کتاب کے بائیسویں باپ کی انتیسویں آیت پڑھیں گے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے تو کسی کو اس کے کام میں مہنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا آمین اب امثال ہی کی کتاب اس کا چودوں باپ اور اس کی تیسویں آیت میرے ساتھ دیکھئے اور یہاں پر لکھا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موں کی باتوں میں محض محتاجی ہے ایک اور حوالہ اس کے ساتھ نئے حد دامے میں سے ہم دیکھیں گے پہلا تموتیس پانچواں باپ اور اس کی آیت نمبر سترہ ورس نمبر سیونٹی اور یہاں یوں لکھا ہے پہلا تموتیس پانچواں باپ اس کی سترہ آیت جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائک سمجھے جائیں آمین میرے عزیزو لکھا ہے تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے آج ہم تھوڑی دیر بات کریں گے محنت کے تعلق سے محنت کیا چیز محنت کرنے والا شخص جو جفاکشی سے محنت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے دکھ اٹھاتا ہے وہ شخص بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا اس کے حضور کھڑا ہوگا اور کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کریں اور پھر ہم سال چودھ میں پھر ہم نے پڑا کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے محنت میں نفع ہے لیکن موں کی باتوں میں محتاجی آپ کو اپنے ادگیت بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو موں کی باتیں بنانے کے بڑے شیر ہیں وہ ایسے ایسے پلانز آپ کے ساتھ شیر کریں گے وہ ایسے ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیر کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہرہ بندہ دے بڑا سیاں نا پھر شمار وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیر کرے گا لیکن محتاج وہ کیوں ہے کیونکہ وہ محنت کرنے سے آری ہے منصوبے تو اس کے ذہن میں بہت ہے شیخ چلی کا آپ کو پتا ہے بچپن میں ہم اس کی کہانی سنتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے اینڈے لے کے چلا تو اس نے چلتے چلتے ہی پولٹری فارم بنا لیا سوچتے سوچتے کہن لگا ہے مرگیاں وی اینڈے وی چھاں گا اے تو چالی خرید لنگا تو ایسا شخص جو صرف خواب ہی دیکھتا ہے جو باتیں گھڑتا ہے اور وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن محنت کرنے سے آری ہے کمبل میں سے نکلنے کو اس کا دل نہیں کرتا ہنڈ بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے گرمی بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے جاڑے کا موسم بھی اس کو ستاتا ہے اور حبز کا موسم بھی اسے پریشان کرتا ہے مطلب سال میں کوئی بھی ایسا موسم نہیں جو اس کے لیے سوٹیبل ہے جس میں وہ نکلے اور محنت کرے اس کے لیے سال کے بارہ کے بارہ مہینے ٹاف ہیں امی جی انہی گرمی ہے میں انہوں لو لگ جانے ہیں امی جی انہی تھنڈے میں انہوں تھنڈ لگ جانے ہیں امی جی بار چکڑے وہ نہیں پارش ہوئی ہے تازی تازی مطلب وہ اندر ہی رہنا چاہتا ہے اور خواب وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک دن بہت امیر آدمی بن جاؤ لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مو کی صرف باتیں کرتا ہے وہ محتاج ہو جائے لیکن وہ شخص جو محنت کرنے والا ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کے حضور جا کے کھڑا ہو ایک بھید کی بات آپ کو بتاتا ہوں دولت مند ہونے کے لیے یا امیر ہونے کے لیے آپ دولت مند ہونے کے لیے کام نہ کریں آپ اپنے قوز کے لیے کام کریں آپ اپنے مقصد کے لیے کام کریں سچنٹر ڈھول کر جب کھیل رہا تھا تو اس کے ذہن میں پیسہ نہیں تھا اس کے ذہن میں اپنا کھیل تھا میں نے کھیلنا ہے اچھا کھیلنا ہے میں نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے وہ ایک قوز کے لیے کھیل رہا تھا اور دولت اس کے پیچھے لگ گیا ایک تبلہ بجانے والا جب صرف اس چیز کے لیے نگلے گا کہ میں ہمیں شعور ہونے وہ اپنے قوز کے لیے کام نہیں کر رہا وہ تبلہ سیکھنے کے لیے تبلہ بجائے تبلے پر بیٹھے کہ میں نے تبلے کو سیکھنا میں نے تبلے کو انجوئے کرنا یہ اس کا مقصد ہے تبلے کے ساتھ رہنا تبلے کے ساتھ جینا ٹھیک ہے اور پھر ہوگا کیا وہ مشہور ہو جے گا کیونکہ اس کو تبلے سے لعب ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ کو خداوند نے بلایا ہے اور آپ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ایک حوالہ ہم نے تموتیس کے خط میں بھی پڑھا ہے کہ جو بزرگ خدا کا کلام سنانے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائک سمجھے دیں جب ہم محنت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہ کام نہیں کہ ہم نے پیسہ کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں مزدور کو آپ نے دیکھا ہوگا مزدور محنت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے پاس عقل کم ہوتی اس کے پاس کریکٹر کم ہوتا ہے بیڑی پینے والے سگرٹ پینے والے گالیاں بکنے والے ایسے دیکھیں مزدور آپ اس محنت میں خالی مشکت شامل نہیں ہے بلکہ آپ کی ذہنی صلاحیت بھی شامل ہے آپ کو میری بات سمجھ آرہی کے نہیں آرہی کن ہے نو آرہی سابنو آرہی مطلب آپ کے پاس دولت اس وقت آئے گی جب آپ کا کریکٹر بیلڈ ہوگا آپ نے اپنے کریکٹر کی تعمیر کے لیے محنت کرنی ہے اگر ہم خدا سے صرف دولت ہی مانگ رہے ہیں خدا کو دولت نہیں دے گا داؤد ساج بجانے میں ماہر کیسے بن گیا کیونکہ اسے ساج بجانا پسند تھا یہ اس کا مقصد تھا اس کو اچھا لگتا تھا ساج بجانا اسے خدا کی پرستش کرنا اچھا لگتا تھا وہ اپنی بھیڑوں کو چرانے جاتا تھا لیکن وہ ان کے پاس بیٹھ کے بربت بجاتا رہتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے ساز بجاتا تھا گیت بجاتا تھا پرستش کرتا تھا اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئر بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی ہے ارمونی عمل آیا یا نہیں آیا تبلے اللہ بیٹھایا یا نہیں بیٹھایا وہ خدا کی پرستش کر رہا ہے وہ ہے اور خدا ہے اور وہ ساتھ جو وہ اپنے ہاتھ سے بجا رہا ہے اس کے لئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں بربت بین جاگے ضبور ایک سوارٹ میں جانگاں گا سوے دے صبح صبح اٹھتا ہے ورشپ کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اب وہ کیا کر رہا تھا وہ اس مقصد کے لئے کام کر رہا تھا جس مقصد کے لئے وہ بلایا گیا تھا خدا کی پرستش کرنے کے لئے کیا آپ کو نہیں بتا کہ میں اور آپ کی اس مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں میں نے لوگوں کو کنایا تاکہ میری تو میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے بنائے جانے کا کہ ہم خدا کی پرستش کریں ہم خدا کی تمجید کریں ہم خدا کی ستائش کریں ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لئے محنت کریں اور جب ہم ایسا کریں گے ہم اپنے مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہمارے یہاں پہ لوگ دولت مند ہونے کے لئے کوشش کھا گیا دولت مند تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر گریب بھی ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس دولت کو سنبھالنے کا نالج نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا دولت نسامڑا کے میں چھوٹے پانڈے جو بہتے دانے پہ آگے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہمارے بزرگ لوگ دیتے ہیں چھوٹے پانڈے جو بہتے دانے پہ آگے ہیں مطلب جو بندہ بپر جاتا ہے اپنی اوقات تو بڑھ کے گلنہ کار رہے ہوں تھے بٹن کھولے ہوں دینے بیچوں نے چین پائیوں دی تاکہ لوگ دیکھنے کہہ دیکھو سونا بھی ہی انگوٹھییں پہنتا ہے لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ایسا اس کو جھٹکا لگتا ہے ایک ایسا ٹویسٹ آتا ہے وہ ساری دولت نکل جاتی ہے کیونکہ اس کو عقل نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا جو محنتی شخص ہے اپنے کام میں محنت کر رہا ہے اور وہ اپنے کریکٹر کو بھی اوپر لے کر آ رہا ہے اس کو خدا ڈے بار ڈے اگزالٹ کرتا ہے اور اس کو خدا بادشاہ کے ذور لے جاتا ہے دعوت بادشاہ کے ذور پہنچ گئے کیسے ساز بھی جانے میں ماہر تھا تلوار چلانے میں ماہر تھا اس نے محنت تلوار اس نے چلانی کہاں سیکھی شاید وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مزاگ مزاگ میں کھیلتا ہو وہ اس کے بھائی کہتے ہیں چلے یا چھوٹے تم ہی آلے حالانکہ اس کے بھائی اس کو فوج میں نہیں لے کے گئے وہ فوجی بندہ نہیں تھا لیکن اس کو تلوار چلانی آتی تھی تلوار چلانے میں ماسٹر تھا ساز بجانے میں ماسٹر تھا صاحب حکمت تھا اس کے اندر حکمت تھی دنائی تھی کیونکہ وہ اپنے کاؤز کے پیچھے بھاگ رہا وہ اپنے مقصد کو فالو کر رہا پلوس کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا ہو جاتا ہمارا مقصد کیا ہے خدا ہم کے نام کو جلال دینا مجھے ایک بات بتائیں آپ کا مقصد دولت کمانا ہے یا خدا کے نام کو جلال دینا خدا کے نام کو جلال دینا اگر آپ کا ذہن صرف یہی ہے کہ میں خدا کے نام کو جلال دوں آپ کے لئے دولت آجے گی کیونکہ جو آپ محنت کریں گے خدا اس کے اندر برکت ڈال دے گا اس کے اندر خدا اپنی برکت کو شامل کر دے گا لیکن اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ کے صرف دولت کمانے نکلیں گے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا دولت ہم کما بھی لیں گے لیکن وہ دولت پھر مارے آج سے نکل گیا اور وہ دولت تباہی لے کر آئے گی اپنے ساتھ جو دولت خدا دیتا ہے کلام میں لکھا اس کے ساتھ دکھنی ملاتا آمین تو دعوت اپنے اس مقصد کو فالو کر رہا تھا دعوت کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک دن بادشاہ کے سامنے پہنچ جانا ہے اور بادشاہ کے سامنے میں نے بربت بجانی میں نے ساز بجانے اور اس سے اس کی بدروب بھاگ جائے گی دعوت کو تو بالکل یہ چیز کا علم نہیں تھا اس کو بالکل اس چیز کا پتہ نہیں تھا دعوت صرف اپنے قوس کے لئے کام کر رہا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بائیس سال انجیل سنائی ہے اس لیے کہ خدا نے مجھے انجیل سنانے کے لئے بلایا ہے میں نے دولت کمانے کے لئے انجیل نہیں سنائی لیکن میری کسی ضرورت کو خدا نے رہنے نہیں دیا خدا نے میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا یہی اصول میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے قوس کے لئے کام کریں اپنے مقصد کے لئے کام کریں خدا آپ کو اوپر لے کر آئے گا خدا آپ کو بڑھائے گا خدا آپ کو سرفرازی دے گا خدا آپ کو بلیس کرے آج ہمارے اندر محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر میں نوجوانوں سے ملتا ہوں مجھے میں ہوپلس ہوتا ہوں لیکن پھر میں دعا میں اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہوں ہمارے بچوں کے اندر محنت کا جذبہ نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر حمت نہیں ہے کریج نہیں ہے سلف موٹیویشن نہیں ہے ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوں ہم کچھ کریں صرف خواب ہے ان کے پاس ایسے ہو کاش حیسا کاش اور حیرت کی بات یہ ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف خواب دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ان کی آنکھیں ہی ان کے خوابوں کا قبرستان ہیں کیا ہے جی ان کی آنکھیں ان کے خوابوں کا قبرستان ہیں ان کی آنکھوں نے جو خواب دیکھے تھے انہوں نے ان کو خود ہی پورا نہیں انہیں دیا وہ خواب ہوتا ہی مر گیا پھر نمہ خواب اہلے پھر مار گیا انہوں نے آنکھاں جی قبرستان بنے پائے ہزاروں لاکھوں خوابوں کے انہوں نے خود گلے گھونٹے اور وہ ان کی آنکھوں میں ہی کہیں غرق ہو گئے ہیں پدر بھی ہو گئے ہیں کبنا پدر ہو جانے ہیں خواب بھی پدر ہو گئے ہیں میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ہر ایک عمر کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ محنت کریں اپنے کوز کو فالو کریں جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ کس طرح وہ پاکیسگی میں چلے گا کس طرح وہ صفائی سے زندگی بسر کرے گا خدا کے کلام کو فالو کرنے سے خدا کے کلام پر دھیان لگانے سے خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنے سے اور نوجوانی کے اندر جب ہم خدا کے کلام کو تھام لیتے ہیں آپ بلیف کریں ہماری عقل کھل جاتی ہے نوجوانی میں طاقت تو ہوتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں ان کاموں جہاں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ایک بندہ اندھیرے میں ایسے ایسے ہاتھ مارا تھا سڑک کے اوپر تو بندے نے انہوں پوچھا پا آج ہی تاڑے تھے پیسے ڈگے نہیں کہہ انہیں نہیں کہہ انہیں کئی لاب رہے ہو کہہ انہیں پیسے کہہ انہیں ڈگے نہیں کہہ انہیں لبنچ کی حرج پاہ میں نہیں بھی ڈگے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا وہیں ہاتھ ماری جا رہے انٹرنیٹ ووٹس ایپ فیس بک میں بارہا اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اور ہر میسیج میں کرنے ہی کوشش کر اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا سٹیٹس اپلوڈ کرنے سے آپ کو کوئی پیسے ملتے ہیں نہیں مل دے تھا کیوں گار دے فائدہ ہی کوئی نہیں کئی لوگوں کی ڈیوٹی ہے انہوں نے ہر روز اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرنا تھا اور شرمناک بات یہ ہے کچھ سٹیٹس میں اپنے گھر کی ساری رپورٹ دے دیتے لوگوں بہو سٹیٹس لگاتی ہے اپنی ساس کے بارے ہمارے بڑے عزت اور احترام کے لائک نہیں نال بڑی مائی بنا نال تھالے لہے دیتے ہیں مطلب لوگوں کو پتا چل دے کہ میری ساس نے میرا جینا حرام کیتا ہے آگے سے جب اس کی بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ ساڑی بابی نہیں ہے سٹیٹس لایا وہ پھر اپنا سٹیٹس لانی ہے مطلب سٹیٹس نے لڑائی ہو رہی حاصل اس سے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ بچے جو صبح پہر شام کئے لوگوں کو میں دیکھا ہوں دن میں دو دو تین تین دفعہ اپنی تصویر بدلتے ہیں سٹیٹس بدلتے ہیں کیا انہیں اس چیز کی فکر ہے کہ لوگ انہیں بھول جائیں گے لوگ انہیں یاد نہیں رکھتے ہمیں کتنی فکر ہے اس بات ہمارا سٹیٹس چینج ہونا چاہیے لیکن اس چیز کی ہمیں فکر نہیں انہیں کہ ساڑی عقل بھی چینج ہونا چاہیے ساڑا دماغ بھی بدلنا چاہیے ساڑی زندگی بھی بدلنی چاہیے سٹیٹس بدلنے سے کیا ہونا اپنا دماغ بدلیں اپنی سوچ بدلیں اپنے خیال بدلیں اپنی زندگی بدلیں یسوسی کے خون کو لیں بار بار اپنے اوپر یسوسی کے کلام کو پڑھیں بار بار اور پھر آپ نئے بنتے جائیں اے جے اصل سٹیٹس اس کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے تو ہم زیرو سٹرگل کر رہے ہیں تو اگر وہ کہتا ہے تو کسی شخص کو اپنے کام کے اندر محنتی دیکھتا ہے وہ شخص بادشاہ کے حضور کھڑا ہو کم قدر آدمی جو محنت کرنے سے آرہی ہے وہ کبھی اچھی جگہ پہ جا نہیں سکتا پہنچ ہی نہیں سکتا اگر آپ اپنے کام میں محنتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ جب بائبل کا ترجمہ ہو رہا تھا بائبل سرڈی پہنچ گیا کیسے میں نے کچھ کیا ہوا تھا خدا نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ بھی ایس بندے نو پھڑو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جی آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ میں کام کریں داؤد کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے ساؤل بلا لے گا ساؤل کے لوگ مجھے لینے آئیں گے رت میں اس کو بٹھا کے لائے ہوں گے آؤ جی سر وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو نے بربت ایک بندے نے رکھیا ہے داؤد بیٹھا ہے رات چال رہا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں محل جا رہے ہیں پروٹوکول میں نے کہا آؤ سر آؤ سر کیونکہ اس کے اندر تو بدروہ ضروری بھی تھی انہیں کہا میری جان چھڑا ہو اسے بدروہ تا اور جیسے داؤد نے آکے بربت چھیڑا ساتھ چھیڑا بدروہ بھاگ گئی پھر اس نے پوچھا یہ بندہ کون ہے میں کہا جی یہ سیدھا بیٹا ہے تو ہمارے نوجوان کیا محنت کر رہے ہیں ان کے اندر کونسا ایسا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ میں کوئی کہیں دلاتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹیلنٹ کے بغیر اس دنیا میں بھیجا گیا اس دنیا جو کوئی ایسا بندہ نے جیڑا سیم دے بغیر آیا تاڑج سیم میں تاڑج ٹیلنٹ ہے خدا نے کوئی ایسا بندہ تھلے نہیں سوٹیا جیدھے چون نے کوئی نہ کوئی خاص گل نہیں رکھی اور وہ ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں دیکھو فلانا بندہ یار کس طرح گلہ کردہ ہم دوسروں کی تعریفیں کر کر گئے تھا لیکن اپنے بارے میں ہمارا کوئی اچھا نظریہ نہیں اپنے بارے میں ہمارا نظریہ برا یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم دوسروں سے کمپیر کر کے اپنے آپ کو پہلے ہی کم تر تسلیم کر چکے ہیں ہم نے یہ مان لیا ہے کہ جو خدا نے برکت دوسرے کو دیا میرے پاس وہ ہوئی نہیں سکتی جب یہ چیز یہ سوچ ہمارے ذہن میں آگئی تو محنت ہم نے کہاں سے کرنی ہے ہمیں محنت کرنی ہے اور میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں جب دانیل اسیر ہو کر بابل کے اندر پہنچا تو وہ اسیر تھا غلام تھا قیدی تھا قیدی بل کے وہاں پر پہنچا تھا لیکن اس کا ٹیلنٹ اتنا ہائی تھا کہ قیدیوں کے اندر سے قیدیوں کے اندر سے اس کو چون لیا گیا اس کو اور اس کے دوستوں کو قیدی بادشاہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور ان کی ٹریننگ شروع کروا دی سمجھ آرہی آپ کو میری بات غلام ہونے کے باوجود بھی اس شخص کو چون لیا گیا کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر آدمی تھا میندی بندہ تھا خدا کے ساتھ وفادات دانیل جو ہے اس کو اس چیز کی سمجھ تھی کہ میں نے کس طرح سے آگے چلنا ہے خدا سے محبت کرتا تھا خدا کو جانتا تھا خدا کے بارے میں اس کا نالج دے بار دے بڑھ رہا تھا محنت کر رہا تھا کلام کو سیکھنا اور سمجھنا اس میں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں بلکل نہیں اسی دتھو جاننا ہے پول جاندہ رستیج دوبارہ اسی کسی سوچ جائے بھی نہیں کہ چلو یار یوٹیوب تو ہی سون کے دوبارہ روایز کر لئے اسی یوٹیوب جانتے ہی کوئی جنی یوٹیوب تو اسی ہورش ہے ہم اللہ برہیں لیکن کلام کو ہم سیکھنا نہیں چاہیے اس کو سیکھنے کے لئے صرف محنت کرنا ہے چلو صدق آپ اس کو سیکھنے کے لئے سٹرگل کریں اسے پڑے اس کو کھوڑیں اس میں جمپ لگائیں ڈائل لگائیں اس کے اندر اس کو پڑے آپ دولت مند ہو دیں آمین ہمارا تو ادھر دھیان نہیں ہے ہمارا ادھر دھیان شتان لگ رہی نہیں دیتا ہم ان کاموں میں محنت کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا جہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہونا نہیں ایک لڑکی بار بار جا رہی ہے والسدہ کر رہی ہے پھر تھردے باندھی پھر والسدہ کر رہی ہے کیوں کیونکہ اس کے ذہر میں صرف یہ ہے کہ میں نے خوبصورت لگنا ہے میں نے وہ محنت کر رہی ہے کریمہ لاری صبح پہ شام ایک کوٹ پہری لائیا کہ صبح لائیا کہ شام نو لائیا محنت ہے محنت نہیں کر رہے لیکن جہاں میں ہی کریم مکڑی ہے سارا حسن کفور ہو جانا کیونکہ وہ جتنی محنت کی تھی ہاتھ تانگ ہو گیا جس طرح یہ افتیدہ ناغایا سارا کمبرہ پر تو ہم کن چیزوں کے لئے محنت کر رہے ہیں یہی سے دیکھ لیں لڑکوں کے بالوں کو دیکھ لیں کپڑوں کے ڈیزائن کو دیکھ لیں سب کچھ جب و غریب آپ کو لگے ان سے ہمارے نوجوانوں کی سوچ کی کاسی ہوتی کہ ان کی سوچ کیا ہے تو محنت ہم کسی اس کے لئے کر رہے ہیں ہماری محنت صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہی ہم صحیح جگہ پہ شوٹ نہیں مار رہے ہیں ہمارا جو تارگٹ ہے کہیں اور ہے نشانہ ہمارا کہیں اور جا رہے ہیں اگر ہم خداوند میں رہ کر محنت کریں تو ہماری محنت بار بار ہو خداوند یہ سمسی نے کہا تو یہاں جال ڈال اس نے کہا خداوند ساری رات ہم نے محنت کیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے لیکن تیرے کہنے پر میں جال ڈالتا ہوں لو جی پھر اس نے جال کھولا پھر اس نے جال پھینکا اور جب اس نے جال پھینکا تو کلام میں لکھا ہے کہ جال مچھلیوں سے بھر گیا اور اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلایا جو فارق بیٹھے گئے تو اس نے کہا آؤ ہم نے اتنا زیادہ شکار کر لیا ہے کہ ہماری کشتی کے اندر یہ سارا نہیں آنا تم بھی آجو ان کی کشتیاں بھی بھر گئی یہ کب ہوا جب انہوں نے خداوند میں رہ کے محنت کی اور جب وہ خداوند کے بغیر محنت کر رہے تھے ایک مچھی نہیں پڑی ہونا اب آپ دیکھیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نجات نہیں پائی توبہ نہیں کی خداوند کو زندگی نہیں دی کلام نہیں پڑتے دعا نہیں کرتے خدا کو نہیں جانتے ان کی ساری محنت اس دنیا کے لیے تو میں ان کو کامیہ بزنسمن نہیں سمجھتا تھا میری نظر میں وہ ناکام بزنسمن کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سرمایہ کری کر رہے ہیں اکل مند لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر رہنے کا فلسفہ سیکھ چکے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ امیر رہنے کا گر سیکھ لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر کون رہے گا جیڑا ہوتھے یسو دینال جائز ہوتھے گربتہ کو ذکر ہے ایسا وہاں تو گربت کا ذکر ہی کوئی نہیں وہاں بیماری کا کوئی ذکر نہیں وہاں تپالی کوئی نہیں ہے وہاں کال کوئی نہیں پڑھنا وہاں مسئیبت کوئی نہیں ہے ایک ہی درخ کے اندر بارہ قسم کا بھالہ گرہ سونے کی سڑکوں کے اوپر چل پھر رہے ہیں نہ کوئی ہوتھے امی کروہ نہیں تھے نہ ہی ہوتھے کوئی کروہ نہ دے ہوتھے کچھ بھی ٹینشن فری لائف ہے وہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر جانے کے لیے محنت کر رہا ہے سرگل کر رہا ہے خداوند کے ساتھ چل رہا ہے اس جہان کے دکھ درد اس لیے وہ سہر ہے کہ میں نے وہاں پر خداوند کے ساتھ رہنا ہے ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے سے بھی زیادہ ایک خوبصورت دولت وہاں پر ہے وہ برے کا تخت ہے اور اس کے ساتھ ہماری شراکت اور رفاقت ہے خالوں سے زیادہ سونے سے زیادہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تو ہمارا خداوند ہے جس کو ہم روز ملیں ایتھے کوئی ایک بندہ آندہ ہے میں گواہی دے لی کہندہ آجی گواہی دو کہندہ آجی میں انہیں یہ سنوں انجو جانتے دیکھیں ہیلیلیہ سارے تعلیم اوٹھے تو یہ سنوں براہ راس و اکھنا آمین یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہی مارے لیے کہ جی میں نے یسو کو دیکھا میں جو دیکھا جی خداوند میرے والا ہاتھ ودا کے انجو میں نے برکت دے رہے تو یہ بڑی سب کے لیے ایک سائٹمنٹ کی بات ہوتی کہ وہ خداوند ایک ذرا سا اکس ایک ذرا سا لشکارہ کیا نظارہ ہوگا بڑے سے بڑے دولت مند لوگ اس استحقاق سے رہ جائیں گے لیکن میں اور آپ جنہوں نے مسیح میں رہ کر دکھ اٹھائے ہیں مسیبتیں اٹھائیں اور محنت کی ہے کہ ہمارا ایمان جاتا نہ رہے سٹرگل کی ہے وہ بادشاہ کے ذور کھڑے ہوں گے حالیلویہ وہ بادشاہ کو دیکھیں گے بادشاہ کی تمجید اور بادشاہ کی ستائش کریں جو محنت کریں لیکن جان دینے تک وفادار رہا محنت کیا ہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے خداون اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی بلکہ میرا خداون دکھی ہوگا میرے اس کلام سے نہیں نہیں تاڑے پسینے نگلان گئے یاد رکھو کیونکہ وہ منفی سوچ جس کے اوپر آپ نے غالب آنا ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے چوری کی سوچ چوری کارلہ ہے اینج کارلہ ہے اونج کارلہ ہے لیکن اس منفی سوچ کے اوپر غالب آنے میں بڑی محنت لگتی ہے ذہن کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے ذہن پھر ادھر نکل جاتا ہے پھر اس کو کھینج کے واپس لانا پڑتا ہے اور پلوس اس کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے اگر کوئی منفی خیال کوئی ایسا خیال جو خداوند کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اس کو کھینج کے سلیپ پر مسلوب کر دیتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے اگر تو آپ محنت کر رہے ہیں میں تو صرف شروعات تو اپنے دولت سے کی تھی لیکن دولت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے دولت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے ہمارے یہاں پر جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں مطلب نہ وہ غریب ہیں نہ وہ میرے بیچ کے ہیں یہاں بہت غریب لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر مارے پاس دولت ہوگی ساڑھے گم ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا دولت گم نہیں ختم کرتی خدا گم ختم کرتی امین کروڑا بیلا کم دولت آپ کو خوش نہیں کر سکتی خوش آپ کو کرتا ہے خدا اور خدا کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی خالی جیب میں بھی وہ آپ کو حسا سکتا ہے امین آپ کے بھوکے پیٹ میں بھی آپ سے وہ نعرے لگوا سکتا ہے جائے یہ سکتا ہے تو خدا تو پھر پاورفول ہے دولت اتنی طاقتور نہیں میں نے بہت سے دولتمند لوگوں کو افسردہ دیکھا ہے ان کے اندر بیچینی ہے لیکن ایک ایسا شخص جس کی جیب میں بھی پیسہ نہیں اس کے پیٹ میں کھانا بھی نہیں اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ نعرے مار رہا ہے وہ خوش ہے وہ تمجید کر رہا ہے ستائش کر رہا ہے حیلیلویہ جی خداون دی بڑی تاریخ خداون نے منہ بڑی برکت دیتی آمین ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر مو کی باتوں میں محض محتاجی ہے مو کی باتیں پائی صاحب بس سنو کال تو اسی بھی دعا شروع کر دینا مو کی باتیں اے پائی صاحب اگلے سنڈے میں بھی چرچو آمانگا اے میں بھی ان کلام پڑھنا شروع کر دینا اپنی بی بی نو کہنا دا بس میری بھی بائبل کارٹ دے ٹھیک ہے مو کی باتیں کچھ بھی نہیں ہوں دا کنگلے کے کنگلے روحانی بھی کنگلے جسمانی بھی کنگلے لیکن وہ شخص جس کو خدا برکت دیتا ہے اس کو دولت دیتا ہے خدا اس کو عقل بھی دیتا ہے بیٹا یہ جو دولت میں تجھے دے رہا ہے اس کو سنبھالنا کیسے اس کے ساتھ کام کیسے کرنا اس سے تُو نے میری بادشاہت کی بحثت کے لیے کام کرنا خدا اس کا منٹلی طور پر اس کو پریپیر کر دیتا ہے پہلے سے لیکن جس شخص کو خدا نے پریپیر نہیں کیا اس شخص کے پاس اگر دولت آ بھی جائے تو وہ دولت بیکار ہے کیونکہ اس نے اس کو کسی اچھے کام میں لگانا نہیں تو وہ شخص جو پاسبان ہے ان کے لیے بھی اس آیت کے اندر تعلیم موجود ہے کہ بہت سے پاسبانوں کو میں نے اپنی زندگی میں یہ کہتے سنے ہیں کہ سر جی خادم دی کوئی عزت نہیں اور میں آپ کو ایک افسوس کا بات بتاؤں ایک دفعہ ایک خادم سے بلا کہتا ہے انہیں کہا میں اپنے بچے انہوں کہا کہ تُو سی تاڑے چو کوئی خدمت چنائے کیوں کیونکہ کہنا جی خادمہ دی عزت ہی کوئی لیکن میں نے یہ دیکھا جو خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرتا ہے خدا اس کی عزت بڑھاتا ہے ضبور بیس ویم کہتے ہیں عزت تیری وداوے گا یکوب دا خدا عزت دینا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے اگر خدا نے کسی کو عزت دینی ہے تو اس کو عزت ملنی ملنی بندہ اس کا کیا بگاڑ سکتا بندہ اس کا کیا کر لے گا لکھوں لوگ اس کے مخالف کھڑے ہوں لیکن خدا اس کو اٹھا کر دے گا کیونکہ خدا اس کے ساتھ آمین تو آپ اس چیز سے اگر خادم ہے تو اس چیز سے پریشان نہ ہوگا جی ساتھ نوے تو کوئی نہیں پوچھ رہے جو آپ کو پوچھ رہا ہے اب اس کے ساتھ وقت گزارے آمین خدا تو آپ کو پوچھ رہا خدا کے ذور گھٹنے ٹیکیں اس کے ذور دعا شروع کر دیں اے خداون میں جنہاں کوئی منو سمجھ آئیے میں وہ کر رہے ہیں کہ میں دعا کر نہیں میں دعا کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا کام ہے خادم کا کہ وہ دعا کرے اور خدا کے کلام کو پڑے اس کا کام ہے کہ وہ خدا پر ڈالے کہ خداون میں جانا کے در جس شخص کو آپ مہنتی دیکھیں گے اس کے کام میں کسی بھی کام میں لکھا ہے ہر طرح کی محنت پر نفع ہے لیکن مو کی باتوں میں محتاجی ہے اور تو کسی کو اس کے کام میں مہنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہ کے ذور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ادارے کوئی ہائی لیول کا بندہ دیکھتے ہیں نا وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کوئی بھی بندہ مشہور ہو جائے انٹرنیٹ پہ کسی بھی کام کی وجہ سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں فوراں اس کو اپنا امبیسلر بنا لیتی ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ مشہور ہو رہا ہے اس کی ویسے ہمارا اور نام بنے گا اور لوگ کہیں گے ہیں ویری گوڈی آر نیشنلے والوں نے اس کو اپنا امبیسلر بنا دیا یا اس کو اپنے پاس بلا لی کیسے وہ بندہ ان کا منظور نظر بن جاتا ہے اس کی محنت اور خدا کا ہاتھ کئی بار ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا اپنا ہاتھ ہی میرتے بدا دے تب ہی خدا کرے گا کیتے رہے نا تو کجھ بھی نہیں کرنے ملکہ خدا میں کہتا ہوں خدا میں انہوں کلام سناتی برکت دے دے خدا نے برکت دیتی دے آپ کسی بھی بزنسمن کے پاس جائے آپ اس کو ایک ڈیل دے سر جی میں کام کرنا ہوں کہندہ پائی جن تو اسی کرو گا کیمیں اسی اے نو کیمیں چلاو گا کام میں تاڑنا انویسٹ کر دے نا لیکن اے ویچو کا کیمیں اجرہ سابند اسی بنایا ہے ویکے کا کیمیں اے کنیج بڑھ دا کنیج پہن دا اسی اے ساری ایسٹیوٹ نہیں جی بس میں سابند بنایا وہ کہے گا تے نو پتا ہی مجھ نے بزنس دا دوڑ جائے تھا کوئی بزنسمن آپ کے ساتھ بزنس اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے بزنس کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہیں ہیں ہم خدا کے ساتھ بزنس کرنے چلیں خدا منتو منہوں ایک کروڑ دے دیتے ہو دے چونہ میں دو لاکھر پیٹرے خادمان دے دا بڑی وڈی میٹنگ کر آنگا بزنس دیکھو خدا نہ لو رہی ایک کروڑ تو منہوں دے دو لاکھ میں خادمان دا آنگا دے وڈی میٹنگ کر آنگا کنہ فیدہ لے رہے خدا تو اٹھانوے فیصد فیدہ چوک رہے خدا تو خدا نو کی دے رہے خدا نو تسی کی سمجھ دے کیلکولیٹر بنا آنگے بڑا چھالا مار رہے کسی کیلکولیٹر بنا لے ہنسیاں نہ لیں خدا دی کیلکولیشن کھلوئے گا کوئی خدا نو پتا ہے بندہ ہی دو نمبر اے نو میں کروڑ کیوں دوں ہاں جی ہیڑا منہوں دو لاکھ بیت تے نو کروڑ دے گئے اگر میں انہوں کروڑ دے گئے دو لاکھ ہے منہوں دے دے گئے منہوں کا دو فید ہے میں کروڑ کوئل ہی نہ رکھا سمجھ آئیے آپ کو میری بات کتنی بے وکوفی کی پالسی ہے ہماری خدا کے ساتھ چلنے کی خدا من مجھے پیسے دے لیکن میں بھی دس کے موضہ کرنا کی پیسے خدا سے مانگیں اور اس کا انچارج بھی خدا کو بنایا پھر خدا دے گا دن پیسے اتنی اکل تو مارے پاس ہے نہیں یہ اکل ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے سے ملتی ایتھے جنہیں بھی بندے نے آنا جو کوئی بھی ایسا نہیں جڑا غریب رہنا چاہتا کوئی بھی ایسا نہیں ہوئے گا سب امیر بننا چاہتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں لیکن اپنی دعا کو ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ محنت کریں دنیا کا کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا لوگ نمک کے کاروبار سے میر ہوئے ہیں نمک کیا چیز ہے سستہ پانجر بھی تھیلی سی لے آنے لو ہی نمک آئے اوڈین تھوڑا جمیں گا ٹھیک ہے لیکن نمک کا کاروبار کر کے لوگوں نے بلینز بنائے ہیں نمک کی کان سے نمک لے کے آتے ہیں اس کو پیستے ہیں بیچتے ہیں بڑا کاروبار آئی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کاروبار چھوٹا یہ کاروبار نہیں صحیح ہے دولت آپ کے پیچھے آئے گی نامیت اگر آپ اپنے مقصد کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں آپ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو نہ تو آپ کو اپنا مقصد پتا ہوگا نہ آپ کے ہاتھ دولت آئے گا دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے اور وہ اس دولت سے تنگ پڑ چکے ہیں وہ اس سے ایسی ایسی ہماکنے کر رہے ہیں وہ ایسی ایسے کام کر رہے ہیں کہ بندہ سوچ کے اور سون کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کار کی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے مقصد کا پتہ ہے کہ ہم نے اس دولت کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ اس سے بڑے بڑے زبردست پلانز لے کے آ رہے ہیں اس سے انسانوں کا بھلا ہو رہا ہے انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے اگر ہمارے نوجوان کچھ بننا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خواب آپ کے کام نہیں آئے گی ہم نے کئی خواب بنائے کئی خواب ہمیں بھول گئے کئی چیزیں ہمیں یاد ہیں نہیں ان میں کرنا گی ان میں کرنا ہے ان میں کرنا ہے فلانا کورس کرنا ہے سب کچھ بیچ میں چھوڑ چھاڑ کے ہمیں دردر ہو جاتے ہیں ہمارا ذہن فوکس نہیں کر پاتا کسی چیز آپ نے دیکھا ہوگا جڑے کیمرے دا ہاتھیں لے جاندہ کھچن لگے تو تصویر تندلی ہو جاتی سارے فوکس ہی لگیا نا اس کا بھلر ہو گئی ساری تصویر سارے اندھے چیرے تندلے آگئے کہندہ یاد دوبارہ کھیچے سارے اندھے موں تر تندہ یہی پھر وہ کھیچتا ہے پھر وہ تکو ہل جاتا جب آپ ہل رہے ہیں ہمارا آپ کسی بھی منظر کو صحیح طرح کیپچر نہیں کر سکتے آپ جائے کام کالو ابو جی میں درزی نہ پانچا کہندہ چال پوتر تیرے لئے درزی بھی جاتا درزی بڑھ تھوڑے دن ابو کہندہ کہنچی امی اب بونو تو میں منالیہ سی میرے چندیاں پہ آگئی ہیں کہنچی سارا دن چلواندہ ہی میرے اندھی پھر اندھے تکی کرنا کہندہ ہونے میں انجینئر بن گا اوہ پھر شامنو ابیدہ ترلے کاری ہوندی نہیں دوسری بیکھو نا اندھے چندیاں پہ آگئی ہیں استعمال کار دے رہے ہیں ماں پھر اندھے اوہ ماں پھر سفارس لے کے جاندی نہیں نہیں کسی اندھے کرو کہندہ اچھا چالو تا ڈیل انجینئر سے چالو میں فیس کر آدھاں گا جمع اوہ تھوڑے جناس باہ پھر بار پھیر رہاں دا پھر ہو تیسے دن ناہی آدھے آدھے نہ ہی کہہ رہے ہیں پھر ہو ناہی بان جارتا پھر ہو بیوڑ پودا نہیں کی گوٹ لے کے نینڈ دے کچھ بھی نہیں باندہ اوہ کچھ بھی نہیں باندہ کیونکہ وہ فسلی بٹیروں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا پھیرتا کیسے لیکن انڈ دے لیا کے کچھ بھی نہیں آدھا خالم خالی اوہ دے اببو نے انڈ دے آکے انہوں اوپر لی گڑی لے آتی سارا دن باہر رہن دے شامنوں آگا کہندہ اببو جی کو سواری نہیں آجی سارا دن باہر گڑی دا بھی کبارہ کار دیتا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے اگر آپ محنت کریں گے آپ کامیاب ہوگی محنت کرنے سے مت گھبرائیں اور محنت یہ نہیں ہوتی کہ آپ تھوڑی ایک دن کام کر لیں چھے دن سوتے رہے میں بڑی محنت کی تھی کھلیاں پہ آگئی کھلیاں توڑو ایک دن کام کر لیں کھلیاں کھلیاں پہ آگئی اور میں ریشت کرنی کھڑیاں توڑ دو تاکہ تاکہ انہوں کھلیاں پہنی آمین لگے رو لگے رو لگے رو لگے رو اور آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں سٹرگل کرنے سے اور سٹرگل کی ایک آخری بات آپ کو بتاؤں گا اور پھر ہم دعا کریں گے ایک کترے کو آپ دیکھتے ہیں کترہ کتنا چھوٹا جو ٹوٹی میں سے سرکاری نلکیا جو دیکھ رہے ہیں کئی بڑی عدد سے دوسریوں نے تھلے دیکھو اگر کترہ بھی ایک جگہ پہ گرتا رہے ہیں تو وہ پتھر کو کٹ کے رکھ دیتا ہے یہ بڑی بات ہے اگر آپ محنت کرتے رہے ہیں محنت کرتے رہے ہیں ایک دن آپ کو اس کا ضرور سلح ملے گا لیکن اگر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں صرف اپنے ذہن میں گمان کرنے ہیں خیال کرنے ہیں اور اپنے پلانز اپنے دوستوں کو شیئر کرنے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بیس سال کے بعد بھی یہیں کھڑے ہوگی اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اے خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے میں اپنے نزیزوں کے لئے برکت چاہتا ہوں منت کرتا ہوں کہ خداوند ہم لوگ منت کرنے کی عادت اپنا ہے منت کرنے کی عادت اپنا ہے اور خداوند ہم اپنے قوز کے لئے کام کریں اور خداوند جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو باعث سے برکت بنا رہی ہے میرے تھوڑے سے کام کے اندر میری تھوڑی سی پرڈکشن کے اندر تو اپنی برکت کو شامل کریں سو خداوند جتنے بھی زیز یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نام برامن سب کے لئے برکت چاہتے ہیں جو حدیعے نظرانیں گیت ستائش پرستش تیرے حضور کی گئی اس کے عوض تو بہت سی برکات دینا اور اپنے لوگوں کو سرفرازی دینا دو ہزار بائیس خداوند ٹارگٹ لینے کا سال دو ہزار بائیس پڑھنے کا سال دو ہزار بائیس خداوند خدا نوجوانوں کا اوپر آنے کا سال اور اس میں خداوند خدا یہ فنیشلی طور پر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والے بان چاہتے ہیں خداوند ہمیں کنگال ہونے سے بچا ہم اس بات کے لئے دعا کرتے ہیں یسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین